ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں اور اس کو ٹرائے کریں اور پھر ہمیں کومنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اب ہم اپنی رسپی کی طرف چلتے ہیں تو آج ہم نے بنانا ہے شامی کباب تو آج جو چیزیں استعمال ہوں گی ان میں اب ہم ان کے نام آپ کو بتا دیں گے یہ ہے سوکھا دنیا یہ ہے بڑی والی اس کی تیل چمچے سوکھے دنیا کی یہ ہے گرم مسالہ یہ ہے زیرہ یہ ہے نمک اس کی ایک بڑی چمچ ہے اور ایک چھوٹی والی ہے اور یہ والا ہے ہلتی اس کی دو چھوٹی چمچے ہیں ہلتی کی اور یہ ہے لال مرچ دو بڑی والی ہے اس لال مرچ کی اور دو چھوٹی والی ہے اور یہ ہے اور یہ آدھا کلو دال ہے چنے کی اس کو ہم نے اس کو ہم نے پہلے بھگو کر رکھا تھا تاکہ یہ اچھی طرح ہو جائے مطلب جب ہم اس کو عبائل کریں ہاں اچھی طرح عبائل اور جلدی ہو جائے تاکہ ہم اس کو جب عبائل کریں تو یہ اچھی لگے اور فٹا فٹ عبائل ہو جائے یہ آدھا کلو گوشت ہے آدھا بونی ہے اور آدھا بونس ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی ڈال اور گوشت کے بار رنی کیجئے یہ دال اور گوشت کے بار رنی کیجئے استعمال کیجئے ہیں یہ ہے پیار جن کو ہم چاولوں کی طرح کاٹ لیں گے مجھل گے چاولوں والے پیار یہ ہے میبار یہ ہڑا دھنیا ہے یہ نیسن کے جاوے ہے اور یہ آلو ہے ایک آسی ملکی ہے یا داوے یا نہ ڈالے اور یہ دو انڈے ہیں یہ کودینہ ہے اور یہ ہڑی ملکی ہے اور یہ ووتر ہے اب آپ نے ایک پین لینا ہے اس میں آپ لوگوں نے کھلا سا آپ نے پین لینا ہے تاکہ ہم نے اس میں بہت سے چیزیں ڈالنی ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ نے جو چکن لیا تھا اس میں ایڈ کر دینا ہے اور یہ بونی بھی ہوگا اور بون لیس بھی ہوگا یہ آپ نے ہڑیاں بیچ میں رہنے دینی ہے اور آپ نے اس میں ڈال دینی ہے اس کے بعد جو ہم لوگ نے چنے کی ڈال دیتی وہ اور ہڑی دار بھی ہم اس کے بیچ میں ایڈ کر دیں گے اب جو ہم نے آپ کو مسائلے دکھائے تھے وہ ہم ڈالنے لگی ہیں یہ میں ہلڈی ڈالنے لگی ہوں یہ میں ہلڈی ڈال دی ہے یہ میں لال مرچ ڈالنے لگی ہوں یہ میں گرم مسائلہ ڈالنے لگی ہوں اور یہ زیرہ یہ نمک مطلب سالٹ یہ سوکھا دنیا اور اب ہم ڈالیں گے یہ جو ہم نے ایک آلو کٹا تھا اور یہ ہم لیسن کے جاوے ڈالیں گے اور پھر اس کے بعد ہم لوگ اس میں وارٹر ایڈ کر دیں گے میں یہ مک یہ مک یہ مک جو ہے نا یہ وارٹر کا ڈالنے لگی ہوں اس میں وارٹر آپ اپنے حساب سے ڈالیں میں نے یہ پورا مک ڈالا ہے تاکہ یہ صحیح سے بوائل ہو جائے جب ہم اگر پورا مک اس لیے ڈالا ہے کہ یہ بوائل اچھے طریقے سے ہو جائے اور آپ اپنے حساب کے مطابق ڈال سکتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے گوش کو اُبال لیا ہے اور ہم نے ایک برطن میں یہ نکال لیا ہے تو اب ہم دیکھیں یہ جو ہم لوگوں نے بوائلنگ کے لیے چیزیں لکھی تھی سب کو چکٹھا کر کے ان میں سے آپ نے جو چکن ہے اس کو اپنے الگ کر لینا ہے ایک برطن میں ایک برطن میں آپ نے اس چکن کو الگ سے ڈال دینا ہے ڈال اور آلوم دیرا اُدھر اُبالتے رہیں گے لیکن یہ جو چکن ہے آپ نے یہ الگ سے ہم STEW تھی